بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین کرونا وائرس سے متعلق احتیاطی تدابیر کیا ہو سکتی ہیں آئیے ہم آپ کو اس ویڈیو میں آج وہ بتاتے ہیں کہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور لوگوں پر نہ جائیں اور مختلف قسم کی جو رومرز ہیں افواہیں ہیں ان پر یقین مت کریں آپ کی زندگی بہت قیمتی ہے آپ کی گھر والوں اور آپ کے دو اصلاب آپ کی زندگی بہت قیمتی ہے اس کا خیال کیجئے یہ ایک امانت ہے جو آپ کو جس کی حفاظت کرنی ہے تو احتیاطی تدابیر میں جیسے کہ آپ چاندتے ہیں نمبر وانیز کہ آپ اپنے گھروں میں رہیں گھروں سے نکلنے کی قدر ضرورت نہیں ہے نمبر ٹو اگر آپ کو گھروں سے نکلنا پڑتا ہے تو گھر کا وہ فرد جو جوان ہے صحت مند ہے وہ گھر سے نکلے اور اس کے لئے پبلک ٹرانسپورٹ بلکل یوز نہ کرے ناظرین اس کے بعد ضروری بات یہ ہے کہ آپ جب گھر سے نکل رہے ہیں تو اپنے گلفز پہنے دستانے پہنے ماسک ضرور پہنے ماسک اگر آپ کو نہیں مل رہا ہے مارکٹ سے تو آپ اپنا ماسک گھر میں بنا سکتے ہیں گھر میں جو دو کپڑے ہیں یا کوئی موٹا کپڑا ہے تو اس کو سنگل بھی کافی اگر باری کا ڈبل کر لیں اس کو جو بنیانی سٹپ ہوتا ہے ہمارا اس کو ڈبل کر کے آپ اس کا ماسک بنا سکتے ہیں آپ اگر گھر سے باہر جاتے ہیں تو جو لوگ جن سے آپ ملقات کر رہے ہیں کچھ خریداری کرنے جا رہے ہیں تو ہر فر سے تین فٹ کا فاصلہ مینٹین کریں یہ بہت ضروری ہے آپ کے لئے نمبر فائف آپ جب گھر واپس آئیں تو گھر آتے ہی اپنے جوتے اور کپڑے آپ باہر پہن کر گئے ہیں انہیں وہیں پر تبدیل کر لیں اور انہیں وہیں پر رکھیں اپنا ماسک اتار کے وہیں رکھیں اپنے دستانیں وہیں پر رکھیں ان کو وہیں پر دھو لیں وہیں پر دھو کے آپ پھر گھر کے اندر جائیں اور جب آپ گھر میں جائیں تو یہ یاد رکھیں کہ جاتے ہی سب سے پہلے بچوں سے گھر والوں سے ملقات نہ کریں جب تک کہ آپ نے اپنے گلفز اور اپنے جو ماسک کے کپڑے وغیرہ چینج نہیں کی ابھی تک آپ نے اور اپنے ہاتھ نہیں دھویا آپ نے ہاتھ اچھی طرح دھونے کے بعد پھر گھر میں داخل ہوئے پھر آپ نے گھر کے باقی لوگوں سے مل سکتے ہیں اور ملقات کر سکتے ہیں ناظرین اپنے جو ہاتھ ہیں یہ اصل میں سب سے بڑا سورس ٹرانسمیشن کا سب سے بڑا سورس کرونا کا آپ کے ہاتھ ہیں انہیں اپنے ہناف سے نیچے رکھیں جس حد تک ممکن ہے انہیں اپنے آنکھوں پر ناکھ پر مو پر مت لگائیں یعنی ابھی تو میں چونکہ مجھے پتا ہے میں نے سینٹائزر یوز کیا ہوا ہے میں نے ہاتھ دھوئے ہوں میں بلکل ٹھیک ہوں تو میں نے آپ کو مثال کے لیے بتا جئے یہاں پر لیکن آپ جو باہر سے آرہے ہیں تو خاص تو کہ اس وقت احتیال کریں جو گھر سے باہر ہیں تب بھی اپنے ہاتھوں کو مو پر آنکھوں پر قتل نہ لکھائیں جو اشیاء آپ باہر سے خرید کر لارے وہ اگر بیگز میں ہیں شاپنگ بیگز میں ہیں دوسرے بیگز میں ہیں تو آتے ہی پہلے ان بیگز کے اوپر جو سپری ہے جس کو میں آپ کو بتایا تھا پسکری ویڈیو میں کہ ڈیٹول ایک بوٹل میں ڈال کر اس کے پانی بھر لیں اور اس کو سپری جب وہ کریں وہ لفافوں کے اوپر سپری کر لیں اور اس کے بعد آپ لفافوں گھر کے اندر لے کر جائیں گھر کا مین گیٹ ہے اس کی جو اس کے جو ہینڈلز ہیں اس کے جو لاکس ہیں ان کے جو کنڈیاں ہیں نوپس ہیں ان کی اس کے اوپر آپ سپری کریں دوسری جو ٹھول کے پانی کا گھر کے اندر جو دروازہ ہے ان کے دروازوں کے کرسیاں جہاں پر بیٹھتے ہیں ان کے جو ہتھیاں ہیں ان کے اوپر سوفوں پر جو آپ کی سیڑیاں ہیں اس کے اوپر گرل لگی ہوتی ہے اس گرل کے جو پوری جو ایک جو لائن ہے اس کے اوپر آپ لوگ جو ہے وہ سپری کریں جہاں جہاں پہ آپ کے ہاتھ لگتے ہیں ان جگہوں کو آپ لوگ تی وی کا ریموٹ ہے یا موبائل ہیں آپ کے یہ بہت بڑا ایک ہر وقت تمہارے ہاتھ میں رہتے ہیں تو اس کو اس کو بھی سپری کر کے ساف کریں اور دن میں ایک بار کم از کم گھر کی ان چیزوں کو ضرور آپ ساف کریں اور ڈیٹول کے پانی سے اور اس پر کپڑا وغیرہ پھیر دیں اس سے وہ جنس ہیں وہ ساف کریں ناظرین آپ جو گاڑی استعمال کرتے ہیں وہ گاڑی کا جو سٹیرنگ ہے اس کو بھی ساف کریں آپ کا گاڑی کا ڈیشپورٹ ہے گاڑی میں آپ کو پتا ہے کہ آپ کے علاوہ کون کون بیٹھا ہے سو اگر آپ کے فیملی میمبرز کے علاوہ اس لوگر بیٹھے تھے اس میں تو آپ اس کو ساف کریں گاڑی کو اندر سے پوری طرح سے واش آؤٹ کریں اور اس کے بعد گاڑی کا جو دروازے کے ہینڈلز ہیں جو کہ آپ کھولنے اور بند کرنے کے استعمال کرتے ہیں ہر وزٹ پر اس کو ایک دفعہ ساف کریں اس کو جو ہے وہ سپری کر کے اس کو ڈیٹول کے پانی سے اس کو بلکل کلین اپ کریں یہ بہت بڑا سورس ہے ٹرانسمیشن کا سو یہ خاص خیال رکھیں اس کا اگر آپ بائیکر ہیں تو بائیک کی جو تھراؤٹل ہے اور یہ جو اس کی دونوں جو ہتھیاں ہیں اس کو اس کے جو فرنٹ بریک ہے اور اس کا جو کلچ ہے یہ لیور ان دونوں کو ان چیزوں کو پھر آپ بھی جو بائیک کی چاوینیاں گاڑی کی چاوینیاں اس کو صاف رکھیں یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ اس وقت آپ ایک حالت جنگ میں ہیں اور یہ ایک یعنی بلیسنگ ان ڈسکائز بھی ہے کہ یہ کرونا تو انشاءاللہ چلا جائے گا لیکن آپ کو جینا آ جائے گا آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ پاک صاف رہنا کیا ہوتا ہے یعنی اگر آپ کو یہ کرونا جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کو یہ سیکھ جائیں گے کہ صفائی رکھنا نہانا دھونا گھر کی چیزیں صاف ستری رکھنا یہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا اور میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ آپ جس وقت گھر کے دروازے گھر کی کنڈیاں اور یہ سوفے اور ان کی کرسیاں ان کے ہتھیاں وغیرہ سب جب آپ ان کو صاف کریں گے کپڑا پھیریں گے اس کے اوپر تو آپ دیکھیں گے وہاں پر اس میں میل اترے گا وہ کالی ہوئی ہوئی جگہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت عرصے سے ہم نے اس کو صاف نہیں کیا ہے ہم اس سے غافل تھے تو کرونا ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ آپ نے صاف سترا کیسے رہنا ہے ناظرین کسی قسم کے گیترنگ میں کسی قسم بھی سوشلائزیشن کو اختیار نہ کریں چاہے وہ ریلیجیس ہوں چاہے وہ سوشل ہوں چاہے وہ عدبی یا لٹریری ہوں وہ کسی بھی قسم کی ہوں آپ قطعا اس کو اختیار نہ کریں زندگی رہی تو یہ سارے میلے ساتھ زندگی کے ساتھ رہیں گے ابھی اس سے آپ ایفوائٹ کیجئے ایک بڑی اہم بات ہے جس پہ لوگ غور نہیں کر رہے اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنے اخبار والے کو آنے سے منع کر دیں اخبار مت لیجئے اخبار کہاں سے ہو کر آرہا کیسے آرہا آپ تک آپ کو نہیں پتا ہے اور خدا جانتا ہے ہم کسی کے پاس بھی ہیلتھ کا سیٹیپیٹ نہیں ہے اخبار آپ اپنے موبائل پر انٹرنیٹ پر اب ہر اخبار موجود ہوتا ہے اخبار بھن کرنے کے لالات ہوگی دودھ والا گھر میں آتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ لینا ضروری ہے تو آپ اپنے برطن میں دودھ لیجئے اور دودھ والے کو اس کا ہاتھ مت لگانا دیجئے دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ لفافے میں دودھ لارے تو پہلے لفافے کو سپریے کر کے اچھی طرح سے اس کو کھولنے سے پہلے آپ اس کو اچھی طرح صاف کر لیں واش اوٹ کر لیں تاکہ کرونا کا اگر کوئی خدشہ تھا کوئی شائبہ تھا تو وہ دھول جائے اس کے اوپر سے آپ جو بزار سے سبزیوں اور پھل خرید کر لارے ہیں انہیں بھی کاٹنے سے پہلے اچھی طرح دھولیجئے ہمارے ہاں خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ پھلوں اور سبزیوں کو پہلے کاٹتے ہیں اس کے بعد وہ دھوتے ہیں یہ طریقہ بلکل غلط ہے ہم نے ایک ویڈیو پہلے بھی بنایتی اس کے اوپر کے چوری کا استعمال کیسے کرنا ہے ہمارے یوٹیوب پینل پر آپ جائیں تو وہاں پہ آپ کو ویڈیوز مل جائے گی تو پھلوں کو سبزیوں کو کاٹنے سے پہلے اچھی طرح دھوئیں اس کے بعد اس کو کٹیں انشاءاللہ آپ اس سے محفوظ رہیں گے ناظرین اگر گھر میں آپ کے ملازمین ہیں اور وہ نوکر ہیں کچھ ملازم ہیں گھر میں کام کرتے ہیں کوئی کپڑے دھونے والی ماسی آتی ہے گھر میں کپڑا پوچھا لگانے کے لیے برطن دھونے کے لیے ان سب کو آپ ان کی تنخواہ دیں اور ان کو چھٹی کروانے ان کو بتا دیں کہ ان کی صحت کے لیے بھی ٹھیک ہے اور آپ کی صحت کے لیے بھی ٹھیک ہے اس میں کوئی برا ماننے والی بات نہیں ہے اور اس کو سفائی سترائی جو بھی بٹن دھونے وہ آپ خود کر لیں ان دنوں میں اس سے آپ سیکھ جائیں گے کہ آپ نے گھر کو کیسے ساف سچتا رکھتے ہیں اور ناظرین ان دنوں میں گھر میں نے جو کہ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ اس کو کافی حد تک بند کر دیا ہوا ہے لیکن آپ لوگی پبلک ٹرانسپورٹ چاہے وہ اوبر کریم ہے اس کو بھی اس سے بھی اوبر کریم ہے اس میں کون بیٹھا کون نے بیٹھا آپ نہیں جانتے اس لئے جہاں پر بھی جو لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں جھماں ہو رہے ہیں وہ آپ کے لئے بہت نقصاندے ہو سکتی ہے اس لئے پبلک ٹرانسپورٹ اور اس کے ساتھ اوبر کریم وغیرہ کی سروسز ہیں ان کو بند کر دیں جہاں جانا ہے اگر مجبوراں تو اپنی بائیگ یا اپنی گاڑی استعمال کریں اور اس کو بھی ان طریقوں کے مطابق جو میں نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے جو لوگ جن جاتے ہیں پاڈی بیڈلنگ کرتے ہیں ویٹ لفٹنگ کرتے ہیں یا سویمنگ کرنے جاتے ہیں یہ ساری چیزیں کچھ دیکھ لیے بند کر دیں جن نہ جائیں سوئنگ پولز میں نہ جائیں پھر ہمارے ہاں جو بچے اٹویشن سینٹر جاتے ہیں یا جو گھر میں ماسٹر صاحب پڑھانے آتے ہیں یا کاریس صاحب پڑھانے آتے ہیں یہ ساری قسم کی کوچنگز بگر آپ بند کر دیں دیکھیں گھر میں بچوں خود پڑھا لیں ویسے ہی بچوں کے سکولز بند ہیں ابھی ان کو پڑھانے کی بہت زیادہ ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو سو اس لیے ان چیزوں سے بریز کریں اور اپنے آپ کو محفوظ رکھیں آپ کے پاس کوریر آتا ہے تو کوریر جب آتا ہے تو صاحب اس کو آپ نے ریسیف تو کرنا ہے اس کے لیے کے الگ ٹری باہر گھر کے گیریج میں یا کئی باہر دھوک دیں اور وہ جب آئے وہ اس کو اس میں ریسیف کریں اس کو ریسیف کرنے کے بعد اچھی طرح اگر وہ تو پلاسٹک بیگ میں پیک ہے تو اس کو دھولیں اگر نہیں پیک ہے تو کم از کم چوبیس گھنٹے تک اس کو پڑھا رہنے دیں اس وقت تک امید ہے کہ وہ وائرس جو ہے وہ اس پر ختم ہو جاتا ہے اور اگر وہ آپ بریٹول کا پانی کا سپریے کر سکتے ہیں تو وہ کر لیں اس کے اوپر لیکن کوشش کریں کہ اس کو براہ راست یعنی ڈیریکٹلی اس سے ریسیف نہ کریں اس کو کیونکہ وہ اس کے پاس سے آرہا ہے وہ نہیں معلوم کہ وہ کہاں سے لے کر آرہا ہے اور کس کس ہاتھ سے گزر رہا ہے نوازے اس طرح سے کرنسی کا لیندن ہے یعنی نوٹس جو کہ ہم اس کا دیتے بھی ہیں اور لیتے بھی ہیں آپ جب بھی نوٹس کا لیندن کریں اس کو رکھیں اس کے بعد اپنے ہاتھ دھولیں اس طرح سے اس لئے کہ نوٹ بھی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے ناظرین سینیٹائزر سے اپنے ہاتھ جو ہے وہ دھوتے رہیں سابون سے اپنے ہاتھ دھوتے رہیں سینیٹائزر نہیں مل رہا ہے تو پہلے ہمیں یہ ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ سابون اور پانی سے ہاتھ دھونا بھی کافی ہوتا ہے لیکن اگر سینیٹائزر بھی مل رہا ہے تو اس کا استعمال بھی کرتے رہے ہیں ہر ایک گھنٹے میں اگر آپ گھر کے اندر موجود ہیں تو ایک گھنٹے دو گھنٹے میں ایک دفعہ ہاتھ اپنے بھی ضرور دھولیں لیکن ہر دس منٹ بار ہاتھ دھولا یہ بھی ٹھیک نہیں یہ اس سے آپ کو نفسیاتی مریض بنا دے گا یہ چیز بھی گھر کے اندر موجود ہیں اور گھر میں کوئی آیا ہو گیا نہیں ہے تو آپ گھنٹے دو گھنٹے کے بعد اپنے ہاتھ بچوں کے بھی بھلوائیں اپنے بھی ہاتھ دھوتے رہیں آپ لوگ اس کے ساتھ ایک اہم چیز آخر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو بچے چھوٹے چونکہ ان کی امیونٹی کمزور ہوتی ہے کم ہوتی ہے تو ان کو آپ جو سٹرس فوڈ ہیں یعنی کنوں وغیرہ وہ ضرور ٹھلائیں کنوں اس پر جا رہے ہیں آپ اس کو کنوں خرید سکتے ہیں سٹور کنوں بھی مل رہا ہے اس وقت میں بہت زیادہ بچوں کو کھلائیں تاکہ ان کی امیونٹی بڑھتی چلی جائے ناظرین یہ جو ویڈیو میں بنائی ہے آپ کے لئے یہ بڑی محنت قصہ میں تیار کی ہے ہم کو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور آپ کا لائف سٹائل بدلنے میں یہ ویڈیو بہت کارگر ثابت ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو دوستوں میں اپنے فیملی میمبر میں سب میں شیئر کریں اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو اس آفت سے بچائے اور پوری دنیا کو اتوام انسانوں کو اس مصیبت سے جل سے جل نکالے اگلی کسی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملقات ہوگی آپ سے اس وقت تک کے لئے اللہ حافظ